موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا عقلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال تعالیٰ في کلامه المجید ناظرین میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام تجارت کے اسلامی حصول میں ہم نے اب تک الحمدللہ کئی سارے تجارت کے مسائل کا اسلامی حل دیکھا اس کے اسلامی آلٹرنیٹف دیکھا اسلامی باؤنڈریز اور لیمٹز دیکھا آج ہم ایک بہت اہم اسلامی آلٹرنیٹف دیکھنے والے ہیں ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہائر پرچیس میرے بھائیوں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آج ایک سودی نظام سامنے ہے اور سودی نظام سامنے ہونے کی وجہ سے جب انہیں کوئی چیز میں کیپٹل کا ریکوائرمنٹ آتا ہے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی ایسی معاملہ ہو جاتا ہے کوئی ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے جس کے اندر پیسوں کی ضرورت آ پڑتی ہے تو کئی بار لوگوں کے سامنے حلال آپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلدی مجبور ہو جاتے ہیں حالانکہ ایک انسان کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو ایک انسان کا ایمان اللہ پر ہو اور اسے پتا ہو کہ حلال میں ہی میں قنات پاؤں گا کنٹینٹمنٹ پاؤں گا حلال سے آگے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے مجھے اس بارے میں سوچنا ہی نہیں لیکن جب لوگوں کی مشکلیں آج کے موڈرن بزنس کے ماحول میں جب بزنس کرنے کے طریقے پڑھتے جا رہے ہیں مختلف ہوتے جا رہے ہیں الگ الگ حالات پیش آ رہے ہیں تو ضرورت پیش آتی ہے کہ کیا حلال چیزوں میں کیا چیز ان کے سامنے لائی جا سکتی ہے حلال کے تعلق سے جیسا قاعدہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن کی آیت ہے جہاں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 275 میں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْتِ اللہ نے تجارت کو حلال کیا جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا مطلب اس میں بات کیا ہے تجارت کی سب چیزیں حلال ہیں اگر کوئی شخص کہے گا نہیں یہ جائز نہیں ہے تو دلیل اسے دینی ہوگی کہ کیوں جائز نہیں ہے اللہ نے تو کہا حلال ہے تو سب چیزیں حلال ہیں جو حرام ہے وہ دیا ہوا ہے کہ یہ 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 حرام ہے باقی سب حلال ہیں آئیے ہم اس میں سے آج ایک حلال اپشن دیکھیں جس کا نام ہے ہائر پرچیس ہائر پرچیس کے سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار جیسے کوئی ایک ایسٹ ہوتا ہے کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو ڈپریشیٹ ہوتی ہے جس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے جیسے استعمال کریں جیسے مثال کے طور پر کمپیوٹر جیسے استعمال کے طور پر گاڑی اب یہ گاڑی کمپیوٹر وغیرہ ہے اس کی ویلیو جیسے وقت گزرے گا کم ہوتی جاتی ہے اگر مان لیجئے کہ کسی شخص کے پاس کیپٹل نہیں ہے پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے اور اس کے لیے کوئی ضرورت ہے کہ جس وجہ سے اسے خریدنا پڑھ رہا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے بات ہوتی ہے کوئی بزنس کے آپریشنز کو کرنے کے لیے بات ہوتی ہے ہاں پرسنل سپنڈنگ کی بات ہو تو ہم لوگوں کو تو یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں خوش رہو جتنا کچھ ملا اس میں خوش رہو یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے میں بس میں جا رہا ہوں میں بائیک پہ جا رہا ہوں تو نہیں میری کار ہونی چاہیے مجھے یہ ملنا چاہیے چھوٹے گھر میں رہ رہا ہوں تو بڑا گھر ہونا چاہیے ایسے خوابوں کو بڑھا کر کے گدموں کو آگے بڑھانا یہ صحیح چیز نہیں ہے کیونکہ آدمی کرزے کے بوجھ میں جب جاتا ہے تو کرزے کا بوجھ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کرزے کے بوجھ سے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اس میں ساتوے نمبر پہ ہے وَدَلْ اِدَّعِنِ کہ میں کرزے کے بوجھ میں نہ آجاؤں اب یہ آدمی کرزہ بڑھاتے جائے بڑھاتے جائے بڑھاتے جائے تو ایک دن بوجھ میں آ سکتا ہے اسی وجہ سے اس چیز سے پناہ مانگتے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پرسنل سپنڈنگ کی بات ہے تو ہم آدمی سے کہیں گے بھائی تم ٹرین سے جا رہے ہو تو جاتے رہو وہ چیز میں زیادہ سکون ہے وہ چیز میں دل کا اتمنان ہے سود کی لانت سے بچے رہو اور کرز بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے لیکن مان لیجئے کسی کی اگر مجبوری ہے کوئی سچویشن میں جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک سوال میں سامنے کچھ وقت پہلے آیا تھا ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ہماری سوفیر ڈیولاپمنٹ کی کمپنی ہے اور ہماری فلاں جگہ پہ ہماری آفس ہے ہماری آفس میں اتنے کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم خود کے پیسوں سے کمپیوٹر کھری دے تو ہم نے کمپیوٹرز بھاڑے پہ لیے ہوئے ہیں سارے جتنے کمپیوٹرز سب بھاڑے پہ آئے ہوئے ہیں ہر مہینے کا بھاڑا جاتا ہے ہماری کمائی سے ہم بھاڑا دے دیتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سالوں سال سے ہم بھاڑے دے رہے ہیں سالوں سال تک بھاڑے دینے کے بعد بھی وہ کمپیوٹر ہمارا نہیں ہے اور ابھی ہمیں بھاڑے ہی دیتے رہنا ہے تو ان کا سوال یہ تھا کہ دیکھو اگر میں سودی سسٹم کے تحت جاتا تو اب تک تو میں ای 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 وغیرہ بھر کر کے یہ کمپیوٹر میرا ہو گیا ہوتا تو کچھ حلال آپشن کیا نہیں ہے میرے لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سودی سسٹم سے کمپیر کبھی نہیں کرنا ہے کیونکہ سودی سسٹم میں لانت ہے اور وہ لانت والی چیزی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اور سود کے اندر اللہ تعالیٰ برکت لے لیتا ہے پھیر اور برکت نہیں ہوتی جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن آئیے حلال آپشنز میں کیا آپشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائر پرچیز ایک ایسا آلٹرنیٹو ہے ایسے لوگوں کے لیے جس میں چاہے گاڑی لینی ہے چاہے کمپیوٹر لینا ہے ایک آلٹرنیٹو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سکولرز نے اس کی اجازت دی ہے مجمال فقیہ الاسلامیہ جس کے اندر انٹرنیشنل سارے مسلم سکولرز کی باڈی ہے جو بڑے بڑے مسلم سکولرز کی باڈی ہے انہوں نے اپنے ریزلیوشن کے اندر جو ہائر پرچیز کے تحت ٹرانزیکشن کرنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ بتایا کہ کچھ اسلامی شرطوں کے تحت ہوگا کیا ہے یہ شرطیں کیا ہے یہ کنسپٹ ہم آج اسے انشاءاللہ مقتصر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بیچنے والا ہے سلر ہے وہ جو بیچنے والا ہے وہ بیچنے کی جگہ اسے ہائر پر دیتا ہے مطلب بھاڑے پر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کمپیوٹر میں تمہیں بھاڑے پر دے رہا ہوں ہماری باتیں اس طرح سے ہیں کہ تین سال تک تم مجھے اتنا اتنا بھاڑا دینا تین سال بعد یہ کمپیوٹر تمہارا اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں اور یہ جو بات میں نے پہلی شکل بتائی کہ تین سال تک تم بھاڑا دینا مثال کے طور پر وہ کمپیوٹر ہے ہم ایک مثال لیتے ہیں یا ایک گاڑی میں کنورٹ کرتے ہیں کہ گاڑی ہے تین سال تک تم مجھے چار سال تک اس کا بھاڑا دو اتنا اتنا چوتھے سال میں یہ گاڑی تمہاری اب وہ چار سال تک جو بھاڑا ہوگا وہ بھاڑا ایک رف کیلکلیشن ہوتا ہے جس کے تحت وہ بھاڑے میں جو نارمل بھاڑوں سے شاید اوپر چارج کرے گا شاید کچھ بڑھ کر چارج کرے گا لیکن وہ گاڑی کی ویلیو چار سال میں کم بھی ہوتی جاتی ہے تو اس کا یہ کیلکلیشن ہے کہ چار سال میں جو کم ہوگی جو گاڑی کی ویلیو وہ اسے کیسے کور کرتا ہے اور کیسے وہ تھوڑا بھاڑا کچھ بڑا کر کے اسے وہ چیز وہ ایسٹ اسے دے دیتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جائز ٹائپ کی شکل ہے اور اس کے اندر وہ بھاڑا دے رہا ہے اور آخر میں وہ اسے دے رہا ہے اس کے اندر دو الگ اگریمنٹ بنائیں گا علماء نے بتایا کہ اسے ایک اگریمنٹ میں مت دالو اسے دو اگریمنٹ میں دالو ایک اگریمنٹ بھاڑے کا اگریمنٹ ہے اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں بھاڑے پہ تو کوئی بھی کسی بھی بھاہ میں بھاڑے پہ دے سکتا ہے انترادم منکم رضا مندی سے اگر دونوں بیچنے اور خریدنے والے راضی ہے تو وہ بھاڑے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں اس کے اندر رضا مندی ہونی چاہیے کہ جیسے کوئی کہے کہ میں یہ پروڈکٹ ہے یہ میں دس ہزار بھاڑے میں دینا چاہتا ہوں یہ فلاں گاڑی ہے یہ گاڑی میں دس ہزار مندی بھاڑے میں دے رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے نہیں میں آٹھ ہزار میں دے رہا ہوں تو ایسے تو چلتا رہتا ہے جو بھی بھاڑے کا اگریمنٹ ہوا وہ ایک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ گاڑی تمہیں حدیعے میں دوں گا گفت میں دوں گا ایک شرط پر یہ دوسرا اگریمنٹ ہے ایک شرط پر کہ یہ شرط میری یہ ہے کہ تم اگر میرا بھاڑا کلیر کی اب تین سال کا برابر تو تمہیں ملے گا تین سال کا بھاڑا برابر تم نے ادا کیا ہے تو تمہیں فری میں مل جائے گی یہ گاڑی تو یہ شرط جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے کہ کیا حدیعہ شرط کے ساتھ دینا کہ میں یہ حدیعہ آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ آپ کو کل سبا آنا ہوں تو دوں گا یا یہ حدیعہ میں آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ اٹھرہ سال کے ہو جاؤں گے تو تمہارا ہوگا یا یہ حدیعہ اس شرط پر دوں گا کہ تم نے تین سال تک میرا بھاڑا برابر دیا ہے تو تمہیں یہ حدیعہ مل جائے گا تو یہ شرط کے تحت یہ حدیعہ دینا یہ کیسا ہے تو ہم دیکھتے ہیں علماء میں اختلاف ہے لیکن شیخ ابن تیمیہ اور کئی علماء نے اس کی جواز کی دلیل دی ہے وہ کہتے ہیں منع کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کے اندر دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ وہ پروڈک کا اونر وہ کہتا ہے کہ میں اس شرط پر تمہیں دوں گا کہ تین سال بعد جب تم بھاڑا دے چکے ہو تین سال کا تین سال بعد ہم لوگ یہ گاڑی کا مارکٹ پرائس نکالیں گے جو بھی اس کا مارکٹ پرائس ہوگا وہ مارکٹ پرائس پر میں تمہیں بیچ دوں گا جیسے گاڑی کو ہم لوگ مارکٹ میں دیکھیں گے یہ گاڑی تین سال چل چکی راستے پر اب اس کا مارکٹ میں بھاو کتنا ہو گیا اس کا جو بھاو ہوگا وہ بھاو پر میں تب بیچ دوں گا تو یہ کہنا یہ وعدہ ہے یہ ابھی تک اگریمنٹ نہیں ہے اگر اگریمنٹ ہو جائے جہاں وہ اگر کہے کہ تین سال تک تم بھاڑا دو تین سال کے بعد میں پانچ ہزار روپے دینا دس ہزار روپے دینا اور گاڑی لے جاؤ اگر وہ بھاو تیہ کر دے تو کچھ شک کی باتیں آ جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ جو بھاو اس نے تیہ کیا کہ تین سال بعد دس ہزار تم مجھے دوں گے تو یہ گاڑی تمہاری ہوگی اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ گاڑی کی ویلیو تین سال بعد کیا ہوگی ہو سکتا ہے تین سال میں کچھ ایکسرن وغیرہ ہونے کی وجہ ایسے اس کی گاڑی کی ویلیو پانچ ہزار ہوگی یا ہو سکتا ہے گاڑی کی ویلیو پچیس ہزار ہے تو وہ کلیریٹی نہیں ہے جو اسلامی جو خرید و فروغ کے رولز میں جو چھٹا قائدہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو بھی بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں اس کے اندر واضح ہونا چاہیے اگر کسی کو یہ باتیں چھے قائدے یاد نہ ہو یا بھول گئے ہوں تو وہ ہمارے اس پروگرام کو آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھ کر ریویجن کر سکتا تو چھٹا قائدہ یہ ہے کہ واضح ہونا چاہی کیا بیچ رہے ہیں اب مان لیجئے آدمی کہہ رہا ہے میں دس ہزار میں بیچتا ہوں تو دس ہزار میں وہ جو بیچ رہا ہے اس کو خود پتا نہیں ہے کہ یہ اس کی ویلیو پانچ ہزار ہوگی کہ پچیس ہزار ہوگی کلیر نہیں ہے اور خریدنے والا اگر خریدتا ہے وہ دس ہزار میں تین سال بعد تو اس کے پاس بھی واضح نہیں ہے دوسری بات علماء بتاتے ہیں کہ اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے مطلب گاڑی تو ہے میرے پاس لیکن آج کی گاڑی ہے نا تین سال بعد کی گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے تین سال بعد کی گاڑی کیا پوزیشن کی ہے وہ گاڑی کا پوزیشن آج تمہیں پاس نہیں ہے تو آج وہ گاڑی کیسے بیچ سکتے ہو جو چیز کا پوزیشن ہونا ضروری ہے یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ والا رب ہو معلم تزمن کہ نفع حلال نہیں ہوتا جب تک کہ زمانت میں نہ لے لو تو زمانت میں نہ لے لو تب تک نفع حلال نہیں ہے تو پوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات بھی شک میں آتی ہے تو یہ اگر بھاؤ تیہ کر دے کہ میں تین سال بعد اتنے بھاؤں میں دوں گا تو بات غلط ہو جائے گی لیکن اگر وہ کہتا ہے تین سال بعد میں فری میں دوں گا تو وہ اس کی چیز ہے وہ دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا تین سال بعد یا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تین سال بعد ہم لوگ مارکٹ میں بھاؤں نکالیں گی جو بھی بھاؤں ہوگا تین سال بعد میں تین سال بعد مارکٹ کے بھاؤں میں بھیج دوں گا تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو شکلیں ہائر پرچیس کی جائز ہیں اور باقی کچھ شکلیں ہیں جو ناجائز ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو مرابحہ دیکھا پہلے مرابحہ میں کیا ہو رہا ہے کہ آدمی کشتوں میں پیمنٹ کرتا ہے کوئی چیز کو خریدنے کے لئے یہ بھی ایک جائز شکل ہے کہ مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر گاڑی کا بھاؤں ایک لاکھ ہے کیش میں اور اگر کریڈٹ پہ لیں گے تو کہتے ہیں دس دس ہزار کی بارہ کشتیں دیجئے ایک لاکھ بیس ہزار دینا ہوگا اگر کوئی کہتا ہے یہ چیز کیش میں اتنا کریڈٹ میں اتنا تو ہم نے دیکھا کہ علماء میں حالانکہ اختلاف ہے لیکن اگر بیچتے ٹائم پہ دو میں سے ایک ہی بھاؤں تیہ ہے تو اس کی اجازت دینے والے کئی سارے علماء ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی منع کی دلیل نہیں ہو اور بھی بہت دلائل ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کشتوں والی جو خریدی ہے اور ہائر پرچیز والی خریدی ہے جو بھاڑے پہ لے کر خریدا یہ دونوں میں فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ کشتوں والی جو خریدی کسی نے کیا تو اس میں وہ گاڑی اس کی پہلے دن سے اس کی ہے وہ گاڑی اس کی یہ ملکیت ہے لیکن یہاں پر بھاڑے پر جب کوئی چیز اسے مل رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو بھاڑے پر جو چیز ہوتی وہ ہماری نہیں ہوتی ہے وہ جس نے بھاڑے پر دیا اس کی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ ملکیت اونرشپ اس کی نہیں ہے رینٹ پر جو وہ لیا ہوا ہے تو اونرشپ اس کی نہیں ہے وہ کب اونرشپ اس کی ہوگی تین سال بعد سامنے والا جب دے گا تب اونرشپ اس کی ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملکیت جو ہے اس کے اندر اس کی پہلے دن سے ہے اس کی اونرشپ نہیں ہے دوسری بات ہم فرق یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب جو کشتوں سے خرید رہا ہے جو انسٹالمنٹس میں خرید رہا ہے تو انسٹالمنٹس میں جب وہ خریدتا ہے تو وہ چیز کا مالک بن چکا ہے اب وہ گاڑی کا مینٹیننس ہے جو بھی خرچہ اس کے پر آتا ہے وہ سب ذمہ داری اس پر ہی رہتی ہے مثال کے طور پر کہیں پر کمپلسری ہے کہ گاڑی پر انشورنس کرنا پڑے گا انشورنس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جہاں پر مجبور کر دیا جائے کمپلسری کر دیا جائے تو جتنی مجبوری ہے اتنی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمد کے لئے تین چیزیں معاف کی ہے خطا مستیک ون نسیان جو انسان بھول گیا وہ مستقری ہوا لی جو اس پر جبر فورس کر دیا جائے فورس کر دیا جائے اللہ نے معاف کیا ہے اب جو گوورمنٹ نے فورس کیا انشورنس تو نکالنا ہی پڑے گا تو وہ چیز اللہ نے معاف کیا ہے لیکن وہ انشورنس کون نکالے گا جب وہ خود مالک ہے تو خود ہی کو کرنا پڑے گا جو مجبوری ہے لیکن وہ اس کا گناہ اللہ نے معاف کیا ہے لیکن جب بھاڑے پہ وہ لیا ہوا ہوتا ہے تو بھاڑے پہ لی ہوئی چیز کا انشورنس کا ذمہ داری وہ اونر کا ہے اس کا مینٹیننس کے ذمہ داری بھی مالک کی ہے تو یہ مینٹیننس وغیرہ یہ لائیبلٹی اس کی ہے کیونکہ چیز اس کی ہے یہ چیز ملکیت اس کی نہیں ہے اب اس میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ سسٹم کے اندر کچھ بینیفٹس ہیں بینیفٹس کیا ہے اس کے اندر یہ جو ہائر پرچیس کا سسٹم ہے اس میں بینیفٹس یہ ہے کہ کئی بار ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے جیسے وقت جاتا ہے اور جیسا استعمال ہوتے جاتا ہے وہ ایسی چیزوں کو خریدنے کے لیے رینٹل پرچیس کا سسٹم ایک اچھا سسٹم ہوتا ہے نمبر دو کہ دیکھیں یہ دونوں کف بینیفٹس ہیں کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ جو خرید رہا ہے کشتوں میں خرید رہا ہے اگر اور اگر اس نے میری کشت ادا نہیں کی انسٹالمنٹ ادا نہیں کیا تو میں کیا کروں گا کیسے آکے پکڑوں گا یہاں پہ جب بھاڑے پہ اس نے دیا ہوا ہے وہ چیز تو اسی کی ہے اسی کی ہے اس کی نام پر ہے وہ ڈاکیمنٹ اسی کے نام پر ہے وہ سامنے والے کے نام پر نہیں ہے تو اس کے اندر اسے وہ فکر نہیں ہے تو مان لیجئے سامنے والا بائر ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے اتنا بہت زیادہ وہ کریڈٹ ریٹنگ اس کی نہیں ہے تو بھی کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ اسی کی نام پر ہے وہ گاڑی کسی اور کے نام پر اس نے ٹرانسفر کی نہیں ہے اور یہ ہے بائر کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ سالوں سال تک بھاڑا دے اس کی جگہ پر یہاں پہ اس کو اون کرنے کا چانس مل رہا ہے اب اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کشتوں کی خریدی میں اس کو کئی بار کچھ اس کو سیکیورٹی کے طور پر کچھ دینا پڑتا ہے یہاں پہ سیکیورٹی کے مسئلے سے وہ بائر بچ رہا ہے تو دونوں کے پرٹیکلر بینیفٹس ہیں اسی طرح ٹیکس بینیفٹس ہوتے ہیں کہ یہ جو بھاڑا دے رہا ہے جو رینٹ دے رہا ہے وہ فل کے فل ایکسپنس کے طور پر اس کے انکم ٹیکس میں جا سکتا ہے تو ٹوٹل کے ٹوٹل جتنا وہ ایکسپنس کی وجہ سے اس کی پورا پورا انکم ٹیکس میں بینیفٹ مل رہا ہے وہ جو بھاڑا بتا رہا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب دونوں پلس مائنس ہے لیکن یہ پورے سسٹم کے اندر کچھ احتیاط والی باتیں ہیں پہلی احتیاط کی بات یہ ہے کہ دو سپریٹ کانٹریکٹ ہوں گے نمبر دو کانٹریکٹ کے اندر کوئی بھاو نہیں ہوگا کہ یہ چیز کیش بھاو اتنا کریٹ بھاو اتنا بھاڑے پہ بھاو اتنا بھاڑے پہ وہ سب چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ اس نے بھاڑے پر دیا اور آخر میں وہ یا تو بیچ رہا ہے اس کو مارکٹ بھاو لے کر وہ چیز کا وعدہ کر رہا ہے یا تو یہ بات ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر جیسے بھاڑے پر جو وہ دے رہا ہے تو اس کے اندر کیا کر رہا ہے یہاں پر وہ فری میں دے رہا ہے اس میں بیچنے والا بھاو اگرے کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی فینائنس کمپنی آگر آگئی کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے گاڑی بیچنے والا اور دوسرا ہے جو گاڑی کو بھاڑے پر لینا چاہتا ہے اب یہاں پر کئی بار کیا ہوتا ہے کہ فینائنس کمپنی آ کر کچھ مسئلے وہ خراب کر دیتی ہے کیا مسئلے وہ خراب کرتی ہے کہ گاڑی ہے گاڑی یہ شخص بھاڑے پر دے گا تین سال تک چار سال تک جو بھی اگریمنٹ ہوا اس کے آخر میں وہ اسے دے دے گا گاڑی اب یہ جو ٹرانسفر کرے گا یہاں پر بینک بیچ میں آ کر کہتی ہے ایسا کرو تمہیں گاڑی کے پیسے چاہیے تم گاڑی کے اپنے پیسے لے لو وہ گاڑی مجھے دو میں اسے دیتا ہوں اب اس میں مسئلہ کیا ہوگا کہ بینک کے پاس تو پوزیشن ہے نہیں بینک بھاڑے پر کیسا دے گا اگر پوزیشن نہیں ہوگا لیکن اگر صحیح طرح سے کوئی اسلامی بینک ہے وہ صحیح طرح سے پوزیشن لیتی ہے گاڑی کا اور گاڑی کا پوزیشن لے کر گاڑی کو بھاڑے پر دیتی ہے اور بھاڑے پر دے کر لاس میں ٹرانسفر کر دیتی ہے تو یہ ایسی چیز اگر صحیح طریقے سے کرے گی پوزیشن لے کر تو صحیح ہوگا جیسے کہ ہم نے مرابحہ میں بھی دیکھا کہ جو کشتوں کی تجارت ہے اس کے اندر جو اگر کوئی آ رہا ہے تھرڈ پارٹی تو اسے پوزیشن لینا پڑے گا اگر پوزیشن نہیں لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حلال نہیں ہے کیا حلال نہیں ہے جب تک زمانت نہیں لو تب تک وہ نفع حلال نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانت لینا یہاں پر بھی لازم تھی یہاں پر بھی لازم ہے لیٹ فیز کے چارجز نہیں ہونی چاہیے لیٹ فیز کے چارجز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بھاڑا تم نے ٹائم پر نہیں دیئے تو تمہیں لیٹ فیز دینی پڑے گی اگر پانچ تاریک تک دس ہزار تمہا بھاڑا نہیں ہے انہیں تو دس ہزار پانچ سو جنا پڑے گا لیٹ فیز کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کی پروگرام میں کہ لیٹ فیز کا سسٹم جو اتنا کومنلی چلتا ہے لیکن ایکچولی یہ ایک سودھی سسٹم ہے کیونکہ پیسے وقت پر نہ دینی کی وجہ سے جو پیسے بڑھ رہے ہیں وہ اضافہ جو ہوتا ہے وہ اضافہ کے نام ہی تو سودھ ہے بھلے ہی لیٹ فیز کا نام ہے لیکن وہ ان ریالٹی انٹرسٹڈ جس کے تعلق سے فتوے بھی موجود ہیں اس میں ایک اہم بات ہے کہ یہ نقلی تجارت نہیں ہونی چاہیے یہ سچمچ بھاڑے پہ دیا ہوا ہو اور سچمچ اصل بات ہو کوئی اس کے اندر ایسا نہ کرے کہ دیکھو پیپر پہ اگریمنٹ بنا دیئے پیپر پہ بھارا شروع کر دیئے اب وہ سودھی سسٹم کے لیے ایک اور نام لے کر آئے بھارا رنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جنیون ٹرانزیکشن ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی دھوکے والا معاملہ نہ ہو اور اس کے اندر اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ پیمنٹ تب شروع ہوگا بھارا تب شروع ہوگا جب چیز ملے گی اگر کوئی چیز ملی نہیں کھالی ڈاکیمنٹ بنے ہیں تو بھارے شروع ہو جائے یہ بات کیسے مناسب ہو سکتی ہے کہ چھے مہینے تک بھارے چل رہے ہیں جب وہ چیز اس لائٹ بنتی ہے سامنے آلے کو ملتی ہے پوزیشن ملا وہاں سے بھارا شروع ہوگا کیونکہ وہ چیز کا بھارا تب دے گا جب وہ اسے مل رہی ہے وہ چیز یہ اس کی جنیونٹی بتانی کی ایک نشانی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز بھی ڈالی جا سکتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر اونر کو کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی درمیان میں اگر اس کو ضرورت پڑ گئی پیسےوں کی درمیان میں تو کیا کرے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کو اپنا شوروم بھاڑے پر دیا رینڈ پر دیا کہ پانچ سال کے لئے میں تمہیں رینڈ پر دے رہا ہوں اب وہ شوروم جس نے رینڈ پر لیا اس میں سمپل بھاڑے کی بات کر رہا ہوں یہاں رینڈ پر چیز کی بات نہیں ہے یہاں پر سمپل بھاڑے کی بات ہو رہی ہے وہ بھاڑے پر جو شوروم لے رہا ہے وہ شوروم کو بناتا ہے اچھا ڈیکوریشن کرتا ہے اچھا شوروم بناتا ہے اور بنانے کے بعد تجارت اپنی شروع کرتا ہے اب مان لیجئے اگر وہ سامنے والا اونر ہے وہ کہے کہ دیکھو سال ہو گیا لیکن مجھے دے دو میرا شوروم واپس تو وہ کہے گا میں نے پانچ سال کے حساب سے اس میں خرچہ کیا ہے تم ابھی ایک سال میں واپس لے رہو میرا تو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کلاوز رکھ سکتا ہے کہ اگر تم نے وقت سے پہلے چیز واپس لیے تو تمہیں اتنا اتنا مجھے دینا پڑے گا تاکہ میرے نقصان کی بھرپائی ہو جائے اسی طرح یہ شخص جو بھاڑا دے رہا ہے اب ضائع سی بات ہے کہ مارکٹ میں جو بھاڑا چلتا ہے اس سے شاید یہ تھوڑا زیادہ بھاڑا دے رہا ہوگا تاکہ وہ ملکیت اس کی ہو جائے کچھ نہ کچھ زیادہ ہوگا شاید نہ بھی ہو یہ ڈیلنگ کی بات ہے رضا مندی کی بات ہے اس میں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کچھ بات ہے جو زیادہ ہوگی تو اگریمنٹ بناتے ٹائم پہ وہ ایسی چیز رکھ سکتے ہیں کہ جو مالک ہے اگر اس نے وقت سے پہلے وہ چیز واپس لی اور وقت سے پہلے وہ اگر چاہتا ہے کہ میں ڈاؤن پیمنٹ میں کسی اور کو بیج دوں تو اسے یہ کلاوز رکھایا سکتا ہے کہ تم نے اگر وقت سے پہلے لے لیے تو میرا جو بھاڑا تم نے لیے ہوئے ہے وہ بھاڑا میں سے تمہیں اتنا پرسنٹیج لوٹانا پڑے گا کیونکہ میرا نقصان ہوگا پرٹیکلر ایسا کلاوز رکھایا سکتا ہے یہ بھی چیک کر کے اس چیز کے تاہر رکھایا سکتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ دونوں کی انٹرسٹ کی سیف گارڈی ہو دونوں کی انٹرسٹ سنبھالے جائے آخر میں بات یہ ہے کہ یہ جو تجارت ہے rent to own والی یہ ایک حلال آپشن ہے اور حلال آپشن کر کے یہ جائز طریقے سے ایک انسان اپنی پراپٹی بنا سکتا ہے اسی طرح ایک انسان اپنی پراپٹی کو بھاڑے پر دے کر وہ سامنے والے کے لیے ایک راستہ نکال سکتا ہے اون کرنے کے تعلق سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جنرل قادے کے تحت ہے کہ جنرلی ساری چیزیں جو حلال ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے وہ چیز تمام چیزیں تجارت کے ساری چیزیں حلال ہیں اگر کوئی کہتا ہے فلان چیز جائز نہیں ہے تو اس کی ہمیں دلیل قرآن و حدیث میں سے دیکھنا ہوگا اور جنرل رول کی تحت سکولرز کی باڈیز نے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے بعد اور بلکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مجمع الفقہیہ الاسلامیہ میں کئی بار یہ کوئشن پسپون کیا گیا کئی سال تک یہ کوئشن پسپون کیا گیا آخر میں انہوں نے فتوہ پاس کیا جب اس مسئلے کے اندر وضاحت اور کلائریٹی انہیں مل گئی تو انہوں نے اس چیز کے تعلق سے فتوہ پاس کیا اور بتایا کہ یہ چیز کچھ شرائط کے ساتھ کچھ کنڈیشن کے ساتھ جائز ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنڈیشن لگانا ہی نہیں چاہیے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ کنڈیشن لگانے کی اجازت جنرل ہی ہے اسلام نے تجارت میں کنڈیشن لگانے کی اجازت دی ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کنڈیشن قرآن حدیث میں وہی شرط لگا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ تجارت کا معاملہ ہے ہر چیز حلال ہے جو حرام کنڈیشن ہے وہ نہیں لگا سکتے ہیں کوئی ایسی شرط جو قرآن حدیث کے خلاف جائے وہ شرط نہیں لگا سکتے ہیں کوئی ایسی شرط جس کے اندر کوئی حلال کو حرام کیا جائے یا حرام کو حلال کیا جائے جیسے بخاری کی حدیث ہے وہ شرطیں جائز نہیں ہیں باقی ادروائیس ساری چیزیں جائز ہیں یہ ہائر پرچیس کا سسٹم ہے جو ایک اچھا حلال آلٹرنیٹو ہے وہ لوگوں کے لیے جو جائز کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے جو استعمال کی جا سکتی بحث بے ضرورت بتانے میں مقصر یہ تھا تاکہ ہم سب اپنی تجارتوں میں جہاں ضرورت پڑے وہ ہم استعمال کریں ہو سکتا ہے ہم کسی اور کو بتائیں اور جو آج کا زمانہ جس کے اندر بہت سارے لوگوں میں کمزوری ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کے اندر اپنے کنوکشن میں اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ کئی بار اپنی کمزوری کی وجہ سے جائز کی جگہ ناجائز میں چلے آتے ہیں تو انہیں بتانے کا ایک ذریعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا سورہ دو آیت دو سو آٹھ یا ایو اللہ دینہا مندخلو فی السلمی کافہ اے ایمان والوں اسلام میں پوری پوری طرح سے داخل ہو جاؤ ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو انہو لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلاوہ دشمن ہے ناظرین الحمدللہ یہ ایک بات تھی اس سلسلے کے اندر یہ ایک اور اہم موضوع تھا آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا پروگرام تجارت کے اسلامی اصول اسی پروگرام کے تحت ہم انشاءاللہ اور مزید کئی اور اہم ٹاپکس کور کرنے والے ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود بھی اس چیز سے نفع اور بینفٹ حاصل کریں اور انشاءاللہ دوسروں کو بتانے کی بھی کوشش کریں جزاکاللہ خیر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاکاللہ